اہم خبر سے آپ کو اگاہ کریں کہ منشعات کے علاج کے نام پر بنایا گیا اقوبت خانہ سیل کر دیا گیا لاہور نیوز کے پروگرام تماشا میں علاج کا کی نشان دہی کی گئی تھی ہیلتھ کیئر کمیشن نے دیپ نام سے اقوبت خانہ کو سیل کر دیا ہے اہم خبر سے آپ کو اگاہ کرتے چلیں منشعات کے علاج کے نام پر بنا ہوا اقوبت خانہ اب سیل کر دیا گیا لاہور نیوز کے پروگرام تماشا میں علاج کا کی نشان دہی کی گئی تھی جسے اب سیل کر دیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ ہیلتھ کمیشن نے دیپی ناہن کے نام سے عقوبت خانہ بنایا گیا تھا اسے اب سیل کر دیا ہے جہاں پر منشیات کے علاج کا جھوٹا ڈراما رچایا جاتا تھا اور عقوبت خانہ قائم کیا گیا تھا جسے سیل کیا گیا ہے تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندے سجاد قاسمی ہمارے ساتھ موجود ہیں سجاد آگاہ کی جگہ اس کا روائی کے حوالے سے زواز گارٹن کے اندر دیپناہ کے نام سے ایک منشیات کا سینٹر بنایا گیا تھا جس کو اورڈ راوین کی نیتے در سادیہ غزنوی جلا رہی تھی اس حوالے سے جب لاہور نیوز نے میکمہ سیہت ڈبل وان ڈبل ٹو پورسز ڈبل وان ڈبل ٹو کی سہولت لے کے پنجاب پولیس اور میکمہ سیہت کے علاوہ ہیلتھ کے کمیشن کی ٹیموں کے ساتھ شابہ مارا تو وہاں ایک کمرے کے اندر اندر بیس بیس جو منشیات کے عادی مریض سے ان کو ڈالا گیا تھا زبردستی زنجیروں میں بھی جھکڑا گیا تھا اس حوالے سے ان کو خراغ جو ہے وہ پوری نہیں مر رہی تھی ہیلتھ کے کمیشن کے قوانی کی پھلی خلاف وردی اور ایتی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ جو دیپناہ گھر کے اندر سینٹر بنایا گیا تھا منشیات کا جس میں مریضوں کو زبردستی داخل کیا گیا تھا اس میں مینٹل ہیلتھ اور جو ایڈکشن کے ڈرگ ایڈکشن کے پیشنٹ وہ کٹھے ہی کمرے میں داخل دے اس کے علاوہ جو بڑی بات وہاں پہ دیکھی گئی ہے وہاں پہ ایچ آئی بی ٹی بی اور ہیپا ٹیٹس کے پیشنٹ بھی ایک ہی جگہ پہ مجود تھے اور ان کو اس حوالے گواریوں کے حوالے سے کسی قسم کی میڈیسن بھی نہیں دی جا رہی تھی ان پہ بہت زیادہ جو ہے وہ ظلم کیا جاتا تھا جب اس حوالے سے لاہور نیوز کی ٹی پہنچی تو انہوں نے جو منشیت کے مریض تھے انہوں نے اپنے والدین کو خون کیا شکایت کی ان کو بتایا کہ لاہور نیوز کی ٹی نے ہمیں یہاں سے بازیاب کروا لیا ہے اور بازیاب کروانے کے بعد ڈیڈی ایشو کی سربراہی ڈرکٹر زہد کی ٹھیک ہے سجاد قاسمی بہت شکریہ تفصیلہ سیاہ کا کرنے کے لئے